قَالَا رَبَّنَا غُلَمْنَا عَنفُسَنَا تو ان دونوں نے کہا کہ اے رب ہمارے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا زیادتی کی ہم اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہیں وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اگر تُو نے ہمیں معاف نہ فرما دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہونے والوں میں ہو جائیں گے یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے ایک تو یہ کہ یہاں کہیں بھی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ ابلیس نے یہ وسوسہ ابتداد حضرت حووہ کے دل میں کیا عام طور پر ہمارے ہاں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ حوہ جو ہیں ذریعہ بنی ہے حضرت آدم کو بھی گمراہ کرنے کا وہ اشارہ نہ سورہ بقرہ میں اس کا ہے نہ یہاں ہے بلکہ جو تسنیہ کا سیغہ ہے وہ سلسل چل رہا ہے ان دونوں کے لئے معاملہ ہے بیک وقت ہے تو یہ اصل میں جو عیسائی دنیا میں تصور پیدا ہوا ہے کہ عورت فی نفسی برائی کی مظہر ہے ایو سے ایول ایو او خوہ اور ایول بریش ہے یعنی عورت فی نفسی برائی کی جڑھ ہے چونکہ ان کے ہاں رحمانیت پیدا ہوئی شادی نہ کرنا جو ہے وہ گویا کہ عالی روحانی زندگی کیلئے شرط قرار پایا عورت سے قرب اور تقل تعلق جو ہے وہ بڑی گھٹیا بات دنیا داری کی زندگی حیوانی زندگی قرار پائی تو یہ تصورات قرآن میں کہیں نہیں ہیں یہ تو جیسے کہ آدم کا معاملہ تھا ویسے ہوا کا معاملہ تھا اور شیطان نے دونوں کو ورزہ لیا ہے اور دونوں نے اللہ سے معافی باگی ہے دوسرے یہ کہ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ وہ الفاظ کیا تھے وہاں سورہ بقرہ میں ہم پڑھا آئیں فَتَلَقَّ عَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَعَبَ عَلَيْهِ حضرت آدم کے دل میں جو ایک سخت پشمانی کے جذبات پیدا ہوئے تو اس کے لیے الفاظ خود اللہ تعالی نے تلقین فرما دی ہے اور وہ الفاظ یہ ہیں رَبَّنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا وَإِلَّا تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ